شہر میں ڈینگی بے خابو انتظام یا بے بس قدرشتہ تین روز میں دو ہزار نو سو نوے مقامات سے ڈینگی لاروہ برامت چوبیس گھنٹوں میں لاروہ ملنے پر ترے سٹھ مقدمات کا اندراج شہر کے مختلف علاقوں میں چون سٹھ ہزار اکسو ستاسی گھروں کی چیکنگ کی گئی تحصیل رائیوینڈ میں چار سو چھپیس مقامات پر ڈینگی لاروہ کی تصدیق رائیوینڈ میں سات ہزار نو سو اکاسی مقامات کو چیک کیا گیا ڈینگی کے روک تھام کے لیے بھرتیاں سیاسی بنیادوں پر ہونے کا انکشاف پندرہ سوڑ ڈینگی ورکرز وزرہ اور سیاسی شخصیات کی سفارش پر بھرتی ہوئے آرزی طور پر رکھا جانے والا ڈینگی سٹاف تشہیر اور میرٹ کے بغیر بھرتی کیا گیا ڈینگی لاروہ برامد ہونے والے علاقوں کی سخت چیکین وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں لاہور میں ڈینگی کے پینتالیس مریض ہیں سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی کا مفت علاج کیا جا رہا ہے بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈینگی کا خطرہ بڑھ گیا وزیر سہت اور چیف سیکیٹری کی زیرے صدارت اجلاس ڈینگی کے بڑھتے کیسز اور اقدامات کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں تمام اضلاع کے ڈیپٹی کمیشنرز کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت غفلت کا مظاہرہ کرنے والے افسران کے خلاف کاروائی کا حکم سی بی سی ٹیسٹ مفت کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت ادھر ڈینگی متاثرین کی تعداد میں اضافے کے خلاف پنجاب اسملی میں قراردان جمع موسم بدلتی ہی اس موقع کا خطرہ بھی مندلانے لگا فیکٹریوں کی آلودگی جانچنے کے لیے لائیو مانیٹرنگ سسٹم لگانے کا فیصلہ لاہور ویسٹ مانیجمنٹ کا گاڑیوں کی انسپیکشن کا بھی جائزہ لیا جائے گا بھٹا ایسوسییشن کو وارننگ تیس ستمبر تک کوئی بھٹا بند نہیں کیا جائے گا یکم اکتوبر سے کتیس دیسمبر تک بھٹے بند رکھنے کی ہدایت اورنچ لائن میٹرو ٹرین منصوبے کی ڈیڈلائن میں توسی کا انکان سیول ورکس مکمل، الیکٹریکل اور میکینیکل ورکس پر کام جاری سوپینگ کورٹ نے نومیمبر تک ٹرین چلانے کی ڈیڈلائن دی تھی چیف انجینئر ایڈی اے کہتے ہیں بجنی کا کنیکشن ملنے سے ٹیسنگ اور کمیشننگ کا کام کرنا ممکن ہوا ہے یو ای ٹی کا اوپن میرٹ کی نشستیں سیلف فنانس میں تبدیل کرنے کا انکشاف بی اے سی انجینئرنگ کی چار سو چھانوے نشستیں اوپن میرٹ سے ختم اوپن میرٹ کی نشستیں ختم ہونے سے ذہین طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا سیلف فنانس پر بی اے سی انجینئرنگ کی پندرانہ دو ہزار دو سو تیرہ روپے فیس مقرر اوزباکستان کا شہر نمینگن بھی لاہور سے سیسٹر سیٹی کے بندن میں بن گیا میر نمینگن اور وف کا ٹاؤن ہال پہنچنے پر پرتفاق استقبال کمیشنر لاہور اور میر نمینگن کے ماں بین سیسٹر سیٹی کی دستاویزات پر تبادے خیال اوزباکستان کے دو شہر تاشکند اور سمرکند پہلے ہی لاہور کے سیسٹر سیٹی تھے شہر میں بچے غیر محفوظ اس ماسوم بچوں کے ساتھ بدفیلی کے واقعہ میں تشویشنا خط تک اضافہ غدرستہ آٹھ مارکے دوران 145 بچوں کو حوث کا نشانہ بنایا گیا سرکاری آداد و شمار کے مطابق 145 مقدمات میں 151 مولزمان کو نامزد کیا گیا بدفیلی کے بعد دو بچے قتل بھی ہوئے قائد عاظم محمد علی جناح کی عرب و مالیت کی جائدات پر قبضے کا معاملہ انٹی کرپشن کی تحقیقاتی ٹیم نے بانی پاکستان کی وسیعت حاصل کر لی گل برگ میں بانی پاکستان کی عرب و روپے مالیت کی اراظی پر قبضہ کیا گیا لیسکو سمیت بجلی کی دیگر تقسیم کار کمپنیوں کی نشکاری کا فیصلہ ابتدائی طور پر لیسکو کے ایک حصے کی نشکاری کی جائے گی لاہور کے تمام سرکلز کی نشکاری کی جائے گی لیسکو کے چاروں سرکلز منع پا بکش لائنگ لاؤسز اور ریکاوری مستحق کم ہیں سوری نورگرن گیس کمپنی کا سرکاری مہکموں کے کنیکشن منقطع کرنے کا فیصلہ سرکاری مہکموں کے ذمہ 45 کروڑ روپے واجب الادا ہے دل شرما کرانے کے لیے 23 ستمبر تک کے حتمی نوٹے سلشاری نادہ ہندگان میں ہسپتال، پولس، جے، تعلیمی ادھارے شامل پنجاب حکومت نے وال سٹی ایتھارٹی کو پسے پسٹ ڈال دیا فنجاری ناہونی کے باعث متعدد سکی میل طواقہ شکار تین ماہ سے وال سٹی کے کسی منصوبے پر کام نہ ہو سکا اندرونے شہر میں خطرناک امام تکی بہالی کے منصوبے پر بھی کام رکھ گیا آلمی بینک بزدار حکومت کی ناکست کارکردگی پر برہم بینک کا کروڑ روپے کے منصوبے منصوب کرنے کا انڈیا فلڈ مینجمنٹ پروگرام کے خاتمے پر بھی تشویش کائے تھا وفاقی حکومت پنجاب کو دیے گئے کرس کا آڈٹ کروائے آلمی بینک نے مراسلہ لکھ دیا کینسر کے مریضوں کا فیصل چوک میں احتجاج مظاہرین کے حکومت کے خلاف نارے بلڈ کینسر کی مریض شادیا بے ہوش مظاہرین کا اکل اسمبلی سیشن کے دوران دوبارہ احتجاج کرنے کا اعلان شیخ زید ہسپتال کے ملازمین تنفاہوں سے محروم ملازمین کا اٹھاروے روز بھی دھرنا ہسپتال کو بجڑ فراہم نہیں کیا گیا جس سے تنفاہ نہیں مل رہی ایک سے بیس دویڈ کے ملازمین کو گزشتہ ماہ کی تنفاہ بھی نہ مل سکی کہنا میں پیزا ڈیلیور کرنے والا انیس سالہ نوجوان قتل ٹوبا کا رہائشی علی افسر پیزا کی پائرنگ کر دی مقتول سے دو موبائل فون اور سات سو روپے برامت ہوئے مقتول للیانی میں پیزا کی دکان میں کام کرتا تھا شہدرہ میں لاشپت روڈ پارک میں پائرنگ چار افراد زخمی زخمیوں میں پچیس سالہ شہبہ ستائیس سالہ ادنان اور دو خواہ تین شامل پائرنگ گھرے لو جھگڑے کی وجہ سے ہوئی زخمیوں کے بلسہ کا جی ٹی روڈ بند کر کے احتجاج پنجاب میں بڑے پیمانے کا فراڈ ناکام بنا دیا گیا قانون نافذ کرنے والے داروں کی بڑی کاروائی بیاسی ہزار جالی ای سٹیم پیپر پکڑ لیے مبینہ جالی سٹیم پیپر کی مکمل کھیپ مہکمہ بورڈ آف ریونیو کے حوالے مزیر اعظم 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 آمدن سے زائد اساساجات اور رمضان شگر ملز کیس میں حمزہ شہباز فیش حمزہ شہباز کے جڑیشل ریمان میں دو اکٹوبر تک توسی مریم نواز اور یوسف ابباد کے ریمان میں مزید پچیس سٹمبر تک توسی دو رو کو چودی شگر ملز کیس میں پیش کیا گیا تھا رمضان شگر ملز اور آشیانہ کیس میں شہباز شریف فیش نہ ہوئے شہباز شریف کی حاظی موافع کی درخواست منظور سماعت دو اکتوبر تک مرتبی اہم لیگی راہنماؤں کی عدالت پیشی کے معاقے پر سیکیورٹی کے سبت انتظامات وکلا اور پولیس حیلکار عدالت کے باہر آپس میں علج پڑے پولیس نے سائلین کو بھی اندر جانے سے روک دیا لیگی کارکنوں کی قیادت کے حق میں نارے ممبر پنجاب اسمبلی سبتین خان کی درخواستے زمانت پر سماعت عدالت نے سبتین خان کی درخواستے زمانت منظور کر لی ادھر پارکنگ کمپنی کیس میں تین ملزیمان کی درخواست زمانت منظور تینوں ملزیمان کو پانچ پانچ کروڑ اوپے کے مشل کے جمع کروانے کی ہی دائے موزیر اعلیٰ پنجاب کا ترجمان بننے کے لیے دور تیز امیدواروں کے بنی گالا رابطے ترجمان بننے کے لیے دو اور امیدوار سامنے آگئے اسمان بسرا اور شوکت بسرا وزیراعلا کے ترجمان بننے کی دور میں شامل اسمان بسرا کی وزیراعظم سے ملاقات شوکت بسرا بھی ترجمان بننے کی لابنگ میں مصروف پروڈکشن آرڈرز کے قانون پر عمل درامت نہ کروانے کا معاملہ سپیکر پنجاب اسمبلی نے مسلم لی گنون کو پروڈکشن آرڈرز پر تعاون کی جکین دہانی کروا دی پروڈکشن آرڈرز کے معاملے پر چودری پرویزی لاہی وزیراعظم سے بات کریں گے وزیراعظم کی پولیسی پر گرفتار اراکین کے پروڈکشن آرڈرز کیے گئے تھے ازبکستان کے چودہ رکنی وفت کی گورنر پنجاب سے ملاقات تعلیم کاروبار سیاحت سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر بات چی گورنر چودی سربر سے چیمبر اوف کامس کی گورننگ بارڈی کی الویدائی ملاقات گورنر پنجاب کہتے ہیں محشت کی بہالی کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں سکھ یادریوں کو گردوارہ کرتار پور تک آسان جسائی ملے گی چیف سیکرٹری پنجاب کی زیرے صدارت اجلاس کرتار پور رہداری منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا بابا گورنر کے پانسو پچاسے جنم دن کی تقریبات کے انتظامات کو یقینی بنانے کی ہدایا لڈی اے کی لیک سٹی میں شجرکاری مہم ڈی جی لڈی اے اور سی او لیک سٹی گوہر اجاز نے پودا لگایا ایڈمیسٹریٹر میجر ریٹائٹ فاروک اور ڈائریکٹر خالد شیف نے بھی شجرکاری مہم میں حصہ لیا جوہر ٹاؤن میں اکیسویں انٹرنیشنل فورم پور ریلیجز ٹوریزم ایکزیبیشن گونر پنجاب چودی سرور نے اتطاہ کیا کہتے ہیں سکھ ہندو عیسائی مذہب تمیت سماغ سیاحت کو پروموٹ کر رہے ہیں ڈی آئی جی آپریشن کا تھانا مزنگ کا اچانک دورہ پورنر برانچ مہرر روم سمیت مختلف شعبوں کا موینہ کیا حوالات فرن ڈیسک ایس ایچو روم میں سی سی ٹی وی کیمرو کی چیکنگ بھی کی تری لنکہ کے سینئر افسران کا سینٹرل پولیس آفیس کا مطالعاتی دورہ ایگزیکٹر ڈیویلپنٹ انسٹیٹیوٹ کی دین سمیرہ یاسین سمیت چھے افسران شامل ایڈیشنل آئی جی آپریشنز کہتے ہیں پولیس میں جدید تربیت یافتہ سپیشلائز فورسز تشکیل دی گئی ہیں ڈالفین اور پیرو کے قیام سے پولیس کی استعدادکار میں اضافہ ہوا